بارہ جولائی سال دوہزار انیس اس میں ہم نے پچھلے ویڈیو میں بتایا کہ جہ جرشد ملک صاحب کا جو سٹیٹمنٹ تھا وہ آگیا ہے بیان حلفی اور اس میں انہوں نے انکشافات کیے تھے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں کہ اس ویڈیو کے بارے میں اس قابل اعتراض ویڈیو کے بارے میں جس کا ذکر مریم بی بی نے کیا تھا اپنے پریس کانفنس میں کہ ایک ویڈیو جج صاحب کو دکھائی گئی وہ غیر اخلاقی تھی وہ ایک نجی تھی وہ ایسی تھی وہ ویسی تھی وہ ویڈیو کسی نے دکھائی جج صاحب کو اور پھر جج صاحب کو کہا کہ اگر آپ نے ہمارے ساتھ ہماری پسند کا فیصلہ نہ دیا تو پھر یہ ویڈیو ہم مندر عام پہ لے آئیں گے اور مریم بی بی نے یہ بھی کہا کہ وہ اس طرح کی ویڈیوز کو دکھانا نہیں چاہیے اس کو بذکر ہی نہیں کرنا چاہیے وہ ویڈیو کیا تھی اس ویڈیو میں کیا ہے وہ ویڈیو کس نے بنائی وہ ویڈیو کب تیار ہوئی وہ ویڈیو کس کے پاس تھی اور وہ ویڈیو کس نے فروخت کی کس نے خریدی خریدنے والا کون ہے فروخت کرنے والا کون ہے اور وہ کتنے میں خریدی گئی ویڈیو اور اس کے بعد پھر کیا وجہ ہوئی کہ جھگڑا ہو گیا یہ ساری چیزیں ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے لیکن اس سے پہلے کچھ اور چیزیں بھی جو ریکارڈ کیا سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروایا جج ارشد ملک صاحب نے اس میں انہوں نے تین کریکٹرز چار کریکٹر کا ذکر کیا ہے مہر جلانی صاحب کا ناصر جنجوہ صاحب کا ناصر جنجوہ صاحب کون ہے نواز شریف صاحب کے بہت اچھے دوست ہیں ان کے ساتھ نظر آتے ہیں تصویروں میں نظر آتے ہیں ان کے ساتھ ویزٹس میں نظر آتے ہیں ان سے جیل میں بھی ملاقات کی ایک بزنس مین ہے اسلام آباد کے اس کے بعد ایک کریکٹر ہے میاں تارک کا ذکر کیا ہے خاص طور پر اور یہ تین لوگ ہیں جن کا ذکر کیا ہے اس اپنے بیان حلفی میں اور انہوں نے ناصر جنجوہ صاحب کا کہا کہ جناب وہ ملے سب سے پہلے اور انہوں نے یہ کہا کہ جج ارشد ملک کو کہ جناب جو آپ کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے بطور اکانٹو بیلٹی جج اس میں نواز شریف صاحب کی مہربانی بھی شامل ہے اس لیے اب چونکہ مقدمہ آپ کے پاس آ چکا ہے اس لیے آپ اس کو سپورٹ کریں اور ان کو فیور کریں اب جج ارشد ملک صاحب بتاتے ہیں کہ ناصر جنجوہ صاحب نے کیا کیا؟ ناصر جنجوہ صاحب نے یہ کیا یہ پیج تھری ہے ان کا جو بیان حلفی ہے سٹیٹمنٹ ہے جج ارشد ملک صاحب کا اس کے پیج تھری پہ ہے پیرا گراف ون ہے کانٹینیو ہے پچھلے صفحے سے آ رہا ہے اس میں شامل ہے اس میں وہ کیا کہتے ہیں انہوں نے وہ بتاتے ہیں کہ ناصر جنجوہ صاحب نے ان کو بلایا اور ان سے کہا کہ سو میلین پاکستانی روپیز کے برابر ویلیو کے یورو میں رقم آپ کو آفر کی جاتی ہے ابھی امیجیٹلی کیا کہتے ہیں وہ انگریش میں پڑھ دیتا ہوں میں کہ ناصر جنجوہ اور خریر کا برابر یور کا سکتے ہیں اور ہے اور کہ امیجیٹلی امیجیٹلی آفیلیو آفیوے اس میں پڑھ دیتا ہوں میں وہ کار پارک اوٹساید اور دیت ملین کے برابر جو رقم ہاں وہ جو کار کھڑی دیتا ہوں میں دیتا ہوں میں ہے باہر اس کی اس گاڑی میں موجود ہے یعنی دس کروڑ روپے کی آفر کی فوراں کرنسی کی صورت میں اور انہیں کہا کہ بیس ملین جو ہے وہ کار کی کار میں موجود ہے جو اس وقت پارک میں باہر کھڑی ہے اس میں تو آپ ابھی ڈن کریں اور یہ تھی ابتدا یہ پہلی آفر اس کے بعد جا جا مالک صاحب کہتے ہیں کہ پھر نواز شریف صاحب سے بھی ملوایا گیا جاتی عمرہ میں جب ان کی ہوئی ملاقات اس میں بھی انہوں نے بھی کہا مالا مال پھر ایک اور چیز اس کے بعد یہ آ گیا حسین نواز صاحب کا انہوں نے یہ باقیدہ طور پر واضح طور پر انہوں نے لکھا ہے کہ پانچ سو ملین آفر کیا گیا اور انہیں کہا گیا کہ جس ملک میں چاہیں گے آپ کو وہ میں پورا پڑ کے بتا رہتا ہوں آپ کو جس صاحب کہتے ہیں کہ مجھے پھر دوبارہ دھمکایا گیا اور یہ کہا گیا کہ آپ کو ایمبرسمنٹ بھی ہوگی اور وہ ویڈیو ہم دکھا دیں گے کیونکہ ویڈیو کا بار بار ذکر کیا جو آپ کو میں آگے جا کے بتاؤں گا کہ وہ ویڈیو ہے کیا حسین نواز شریف کا جو ٹون تھی وہ کافی اگریسیو بھی تھی اور اور کافی دھمکی امیز بھی تھی اور انہوں نے کہا پچاس پانچ سو ملین انہوں نے برایب آفر کی پانچ سو ملین کیا کہتے ہیں ہی آفرد می ایک ایش برایب آفر روپیز 500 ملین اندیشن of to myself and my entire family being relocated and settled in the united kingdom canada or or any other country of my choice with jobs offer my children and a profitable business in return he said that all i had to do was to firmly resign on the ground that i could no longer deal with the guilt of having convinced Mia Nawaz شریف under dues اور یہ سارا آگے جا کے بتا رہے ہیں کہ پانچ سو ملین کینیڈا برطانیہ کہیں بھی کسی ملک میں بھی رہائش کی آفر اب جیج صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ بار بار ایک ویڈیو کا ذکر کر رہے ہیں کہ وہ ویڈیو اب میں ویڈیو کی طرف آتا ہوں وہ جیج صاحب نے کہا کہ مجھے انہوں نے کہا شروع میں کہ جناب آپ کی ایک ویڈیو ہے ہمارے پاس جو مریم بی بی دوسری طرف کہہ رہی ہیں تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایک ویڈیو ہے اگر آپ نے تعاون نہ کیا تو پھر وہ ویڈیو جو ہے وہ پھر دکھا دی جائے گی تو جیج صاحب نے کہا کہ میری تو کوئی ویڈیو شروع نہیں ہے اور انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی ایسی یاد بھی نہیں تھی کہ کوئی ویڈیو ایسی ہے لیکن اس کے بعد وہ ویڈیو ان کو دکھائی گئی اور وہ ویڈیو میاں تارک صاحب نے ان کو دکھائی میاں تارک صاحب ہے ملتان کے وہ ویڈیو کیا تھی وہ ویڈیو تھی سولہ سال پہلے جب دو ہزار دو دو ہزار تین میں دو ہزار اور دو ہزار ایک دو ہزار دو اس وقت جب ملتان میں جائے جرشد ملک صاحب تھے وہ ویڈیو تھی اس زمانے کی جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی کہ اس طرح کی کوئی ویڈیو تیار کی گئی ہے وہ ویڈیو تیار کی تھی جن صاحب نے تیار کی انہی صاحب نے ان سے رابطہ کیا کہ یہ میرے پاس جج صاحب کی ویڈیو ہے اور وہ ویڈیو ہے ایک کیا کہنا چاہیے ایک غیر اخلاقی ہے ایک خاتون کے ساتھ ہے وہ ویڈیو وہ دکھائی گئی تو جج صاحب نے کہا کہ یقیناً وہ میرے لیے امبارسنگ تھی اور اس کی وجہ سے یہ فروم دا فرسٹے حرشد ملک صاحب تیل لینڈ یہ بلیچ میل ہوتے رہے اور یہ انگیج رہے ان کے ساتھ یہ حرشد ملک صاحب کا پوائنٹ آف ویو ہے اور اس کے بعد اس ویڈیو کو اس وقت جس نے بھی ریکارڈ کیا تھا وہ جن اب میدان میں آئے پھر وہ ویڈیو خریدی گئی کس نے خریدی وہ بھی انہی کے ایک مسلم لیگ نواز کے ہی رہنماء تھے لاہور کے نام نہیں ہم بتا رہے نام پتا ہے وہ انہوں نے خریدی اور کتنے میں خریدی میاں تارک صاحب سے وہ خریدی تقریباً ایک ایک وی ایٹھ گاڑی دی اور ایک چیک دیا گیا تین چار کروڑ روپے کا وہ وی ایٹھ گاڑی ابھی بھی ان کے پاس ہے چیک جو ہے وہ باؤنس ہو گیا کیش نہیں ہو سکا کیونکہ اس طرح کا ثبوت بھی نہیں رکھنا چاہتے تھے وہ چیک باؤنس ہو گیا اور اس طریقے سے یہ پھر ان کا آپس میں بھی لین دین کا تنازہ ہوا جس کی وجہ سے اب یہ تمام کے تمام کریکٹر میدان میں آ چکے ہیں اب ہوا ہونا کیا یہ ویڈیو کی ڈیٹیل تھی آپ کو میں نے بتائی اب میاں تارک صاحب ملتان کے ہی ہیں اور وہیں پہ ان کے والے صاحب حکمت کرتے ہیں اور مزید ظاہر ہے وہ اس کو ہم ڈسکس نہیں کرتے وہ ایک یہ جو چیز ہے وہ جو ریکارڈ پہ ہے ہم وہ بتا رہے ہیں تو اب ہوگا کیا کیا مہر جلانی صاحب ڈس آن کریں گے کیا ناصر جنجوہ صاحب ان سارے حقائق کو نگیٹ کریں گے کیا ناصر میاں تارک صاحب کریں گے کیا جنہوں نے وہ ویڈیو خریدی وہ نگیٹ کریں گے کیا وہ ان سارے حقائق سے جھٹلائیں گے تو اس لیے معاملات جو ہیں وہ کافی ہو چکے ہیں گھنگدیر اب یہ ویڈیو کا بھی معاملہ اب یہ کلب ہو گیا ہے یہ جو سٹیٹمنٹ ہے جہ جرشد ملک صاحب کا یہ ہو گیا ہے کلب اسی بینچ کے سامنے یہ لگے گا جس بینچ نے سماعت کرنی ہے نواز شریف صاحب کی اپیل کی جو استحاب عدالت کے خلاف دائر کی گئی ہے اب اگلی ہیرنگ جو کہ جب گرمی کی چھوٹیاں ختم ہوں گی اور جج اویلیبل ہوں گے تب یہ کیس لگے گا اس میں ہوگا کیا کہ سب سے پہلے تو اس کا جواب مانگا جائے گا ہائی کورٹ کورڈویین بینچ نواز شریف صاحب کے وکیل سے اس کا جواب مانگے گا کہ یہ جرشد ملک صاحب کا سٹیٹمنٹ آیا ہے اس پہ جواب سبمٹ کریں اب خواجہ حارس صاحب کی کوشش کیا ہوگی لیگلی وہ کوشش کریں گے کہ جس سامر فاروق صاحب کے اس آرڈر کو وہ چیلنج کریں جس میں انہوں نے یہ کلب کر دیا ہے معاملہ اس اپیل کے ساتھ نواز شریف صاحب کے اپیل کے ساتھ تو میرا اندازہ ہے کہ وہ سپریم کورٹ تک جائیں گے اس سارے معاملے کو ڈس اسوسی ایٹ کروانے کے لیے کہ اس قضیعے کو علیدہ رکھیں اس کو علیدہ رکھیں اب اس میں یہ رسپونسبلیٹی آگئی ہے آ جائے گی ان پہ نواز شریف صاحب کے وکیل پہ کہ اگر وہ اس میں کامیاب نہیں ہوتے اور اس کو کہتے ہیں الگ کریں اور پھر اگر یہ اس کے ساتھ کلب رہتا ہے تو پھر اب جج عرشد ملک صاحب کے جو حقائق ہیں جو انہوں نے بیان کیا ہے اس کو غلط ثابت کرنے میں اور جج عرشد ملک صاحب کے موقف کو جھوٹا ثابت کرنے کی ساری ذمہ داری آ جائے گی خواجہ حارث صاحب یعنی کہ جو نواز شریف صاحب کے وکیل ہیں نواز شریف صاحب پہ آ جائے گی کہ وہ اس کو نگیٹ کریں اس کے جواب میں کیا ہوگا اس کے جواب میں مہر جلانی صاحب آئیں گے اس کے جواب میں ناصر جنجوہ صاحب آئیں گے میاں تارک صاحب آئیں گے اور وہ بتائیں گے کہ یہ کس نے یہ کیسے خرید دی اور ناصر جنجوہ صاحب بتائیں گے کہ عرشد ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ اتنے ملین آفر کی گئی یورو کی صورت میں گاڑی میں ہیں وہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی تو یہ تھی اس ویڈیو کی حقیقت اور یہ ساری چیزیں اب دیکھنا ہے کہ جب یہ کیس کی سماعت ہوگی تو کیا بنے گا موسیقی